پاکستان کے معاشی بہتری کے عالمی سطح پر اعتراض برومبنگ نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو دوہزار چوبیس میں اب تک دنیا کے بہترین مارکٹ قرار دے دیا پی ایس ایکس کا ہنڈرٹ انڈیکس ایک دہائی کے سب سے زیادہ بیرونی خریداری پر بند ہوا بیرونی خریداری اور بہتر معاشی اشاریوں کا روچان مصبت رہا بلومبنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا دن آج منایا جا رہا ہے موضوع امن کے کلچر کو فروغ دینا ہے پاکستان تنازات سے پاک اور امن دنیا کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے شانہ بشانہ قیام امن کے لیے مشترکہ حکمت امنی اپنانے کی ضرورت خطے میں جمہو کشمیر کا تنازہ دیرینہ مسئلہ ہے پائدار حل کے لیے سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت ضروری ہے امن کیا دنیا کو مختلف علاقوں میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازیات کا سامنا ہے عالمی کبارین اور انسانی حقوق کے خلاف پر سیاں امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اکیس ستمبر عالمی امن قرن پاکستانی امن دستو کا قوام متحدہ کے مشن کے تکمیل میں اہم کردار پاکستانی فالچ کے دنیا کے انترین جلسے کی اجازت کسور روڈ پر کہانا کے مقام پر جلسہ ہوگا شرائط پر عمل کیا جائے گا جلسہ اورگنائزر نے زلین انتظامیوں کو بیان حل پر جمع کرا دیا تحریک فساد جلسے سے قابل ہی بو کھلاہٹ کا شکار کسی کو روکا گیا نہ ہی روکا جائے گا تحریک فساد کے گنڈوں نے ابھی سے سڑکے بند کر کے جلاو گھیراو شروع کر دیا نام نے ہاتھ لیڈروں کے پر ام رہنے کے بھاشن سنیں یہ ان کا اصل چہرہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانا آئین آئین اسلام آباد میں دہشت گردی کے درج مقدمات پر سمات مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونقہ علی امین گنڈپور راجہ راشد حفیظ آمیر محمود قیانی اور واسق قیوم کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عمر تنویر بٹ اشتہاری قرار ان صداد دہشت گردی عدالت کے جائے تاہرہ باس سپرا نے سمات تین اکتوبر تک ملتوی کر دی محولیاتی قوانین کے خلاف ورزے پر مقدمات کے اندراد اور سزائیں بھی ہوں گی سینئر وزیر پنجاب مریم مہنگزے بلوچستان کی ترقی پاکستان کے امن اور خوشحالی کی زامن خدرتی وسائل سمال امال گوادر سیپیک کی بدالت ازین بندرگاہ گندم چینی اور خات سمیت پچاس پیسے درامدات گوادر پورٹ کی ذریعے اندرون ملک پہچانے کا فیصلہ بلوچستان کی ترقی ریاست پاکستان کے خوشحالی کی علامت سانہ بلوچستان زیاؤل حسن شہید خازجیوں نے گاڑی سے اتار کر وحشیانہ طریقے سے شہید کیا واقعہ پورے بلوچستان بالخصوص لوہکین کے لیے نہایت غمزدہ اور رنجیدہ بی ایل اے دہشت گردوں نے جس بے دردی سے قتل کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی درندہ صفت انتہا پسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے شہید کے لوہکین کی حکومت سے اپی سیالکورٹ ٹینکوں کی بڑی لڑائی میں پاکستانی پاچ کی فیصلہ کن پتہ سیالکورٹ کھمکرن اور حسینی والا سیکٹر میں اہم کامیابیاں سیالکورٹ کے محاصل پر پاکستان کے ہاتھوں دشمن کے چھے ٹینک تباہ بھاری جانی نقصان پاسرکے سیکٹر میں دشمن کے گیارہ ٹینک چھے مشین کن ہمیشہ کاموش گولا بارود اور دشمن کے تین اینٹی ٹینک کن بھی تباہ دیوان فاروق موٹرز کا پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز پروڈکشن کا آغاز حساس کی قیمت میں ایک آشاریہ آٹھ فیصد اضافہ قابل ستائش ایسی ایف سی کی کاموشوں سے الیکٹرک گاڑیوں کے طرف منتقلی ملک کے معاشی استحقام محولیاتی پائیداری اور تقنیقی ترکتے کی طرف اہم پیش رہے غزہ میں نحت فلسطینیوں پر سہونی حملے جاری اسرائیلی حملوں میں چوالیس فلسطینی شہید متعدد سخمی جنوبی سرہتی شہر رافہ پر اسرائیلی حملے میں تیرہ فلسطینی شہید غزہ شہر میں بارہ جبکہ وسطی غزہ میں بیکھر افراد پر حملے میں نو فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر کے پچانوے ہزار سے زائد سخمی لبنان گدار الحکومت بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے چودہ افراد جانبھگ چھاسٹ زخمی حملے میں حزب اللہ کا کمانڈر ابراہیم اکیل بی جانبھگ زخمیوں میں سے نو کی حالت تشویشنا رہائشی علاقے پر ہونے والے حملے میں متعدد آمارت اعتباہ اسرائیلی تیاروں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے گھر سمیت ستہ سے زیادہ مقامات پر حملے کیے حزب اللہ کے جوابی کارروائی سہونی علاقوں پر راکٹ فائر کیے لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اشلاس اسرائیلی حملے انسانی حقوق کے عالمی قبانین کے خلاف پرزی ہیں حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق بول کر ترک کا اثار خیال جنگ سے خطے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے پاری طور پر سفارتکاری کو بروے کار لائے جائے ممبر ممالک پریکین پر تباہ اڈالیں اقوام متحدہ کے سیاسی امور کی سربراہ روز میری ڈی کارلو کشمیریوں کا جنیمہ میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ یورپ بھر سے کشمیری اقوام متحدہ کے سامنے جمع جنیمہ کی فضا مودی مرداباد بھارت مرداباد کے ناروں سے گونجو تھی کشمیریوں کو حق کے خدرادیت اور آزاری دو کے فلک شگاف نارے مظاہرین کا گرفتار حریت کا عادت کی رہائی اور اقوام متحدہ سے انسانی حقوق کی سنگین قلاب ورزیوں کا نوٹس لینے کا متعلق بھارت کی روس یوکرین جنگ میں یوکرین کو اسلحے کی پرہنی بھارتی جنگی جنون سے پورے خطے کام داؤ پر بھارت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا درامت کنندہ بین الاقوامی سطح پر ہتھیاروں کی ترسیل میں بھی پیش پیش بھارت یوکرین کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ہتھیار مہیا کر رہا ہے بین الاقوامی ریپورٹ سری لنکا میں صدارت انتخابات کے لیے پولنگ جاریس صدر رانیل وکرمہ سنگر سمیت انتالیس امیدوار صدارت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ بوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں موسمیات کی 26 ستمبر سے یکم اکتوبر کے دوران بارشوں کی پیش کوئی خلیج بنگال سے بارش پر سانے والا سسٹر شہنشاہ قوالی مقبول احمد صابری کو مدہوں سے بچڑے تیرہ برس بیٹ گئے دنیا بھر میں قوالی اور دیگر صوفیانہ کرام کی گائکی کے ذریعے شہرت کمائی تاجدارے حرم اور بھرد و جھولی ان کی مشہور قوالیوں میں شامل ان کا فن آج بھی زندہ ہے اور کانوں میں رس کھولتا ہے موسیقی موسیقی آباد میں چیمپینز ون ڈے کپ ایونڈ کے نومے میچ میں پانتھرز آسٹرالینز مرد مقابل ہوں گے مقابلہ دن تین بجے شروع ہوگا پی ٹی پی سپورٹس ایچ ٹی پر براہ راست دکھایا چاہے گا رونالڈو کی النصر نے الیتفاق کو تین گول سے ہرا دیا الیتفاق کی ٹیم کوئی بھی گول نہ کر سکی پاتھے ٹیم کی جانب سے رونالڈو سالیمن نجدی اور انڈرسن ٹالیس کا نے ایک ایک گول کیا پوائنٹ ٹیبل پر النصر کی ٹیم آٹھ پوائنٹ کے ساتھ چاہے نمبر پر الیتحاد الیحلال اور اتفاق کے نو نو پوائنٹس گولز کے پر کی بنیاد پر الیتحاد پہلے الیحلال دوچھے اور الیتفاق تیسر نمبر پر اور لاورڈ کپ ٹینس ٹورنمنٹ پہلے دوز ٹیم امریکہ ٹیم یورپ کے درمیان مقابلہ دو دو سے برابر ٹیم ورڈ کے فرنچسکو سالینڈا اولو کی ٹیم یورپ کے کیسپر روٹ کو شکست ٹیم یورپ کے سٹیفانو سٹیسپاس نے ٹیم ورڈ کے تھاناسی کوکین آفز کو مات دے دی گری کارز دمیتروف نے ٹیم ورڈ کے لیجنڈ روٹ ٹیبالو کو مات دی ڈبلز مقابلہ میں ٹیم ورڈ کے ٹیلی فٹس اور بانچ شلٹن نے ٹیم یورپ کے کارلوس الکاراز اور الیکزنڈرز ریلیف کو زیر کیا ڈبلز مقابلہ میں ٹیم ورڈ کے لیجنڈرز ریلیف کو زیر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیوزن نیوز میں ہوں ایاز اسلام اور میں ہوں ہماملے ایک شہر زرخی آپ جان چکے ہیں خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے حکومتی معاشی پولیسیوں کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن پاکستان کی معیشت کا اب عالمی سطح پر بھی اعتراف ہونے لگا ہے بلومبرگ نے پاکستان سٹاک کو دوہزار چوپس میں اب تک کی دنیا کے بہترین مارکیٹ کرا دیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کے ہنڈرٹ اینڈ ایکس ایک دہائی کے سب سے زیادہ بیرونی خریداری پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکچینج میں بیرونی فنڈ نے رمہ سال آٹھ اشاریہ سات کروڑ ڈالر ماریت کے شیز خریدے بلومبرگ کے مطابق بیرونی خریداری اور بہتر معاشی اشاریوں کا روچان مصبت رہا پاکستان سٹاک ایکچینج میں ہنڈرٹ اینڈ ایکس بلندی کے جانب شاہ رہا ہے گزشتہ کاروباری ہفتہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم رہا حکومتی پالیسیوں کے بدالت معاشی اشاریہ بہتری کے طرف گامزن ہیں سٹاک مارکٹ میں بھی اس دوران نئے ریکارڈز قائم کے گئے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے زمیر عباس سے زمیر عباس بتائیے گا پی اے سیکس میں اب کیا سرگرمیاں جا رہی ہیں اور آج ہنڈرٹ اینڈکس کیا بتا رہا ہے جی بالکل اگر ہم سپٹمبر کے منت کی بات کریں تو اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ بہترین رہا ہے اگر پچھلے سال ہم دیکھیں تو اسی مہینے میں سب سے زیادہ بہتری آئی تھی خاص کر کے ڈالر کے ریٹس میں بہت کمی آئی تھی جب حکومت نے اور جو ہماری جنسیز ہیں انہوں نے حوالہ ہنڈی اور جو سمگلنگ اور ہرڈنگ کے کام کر رہے تھے ڈالر کے معاملے میں اور مصنوعی ایک کلت پیدا کر کے ڈالر کے ریٹ کو ساڑھے سین سو تک پہنچایا تھا اس کے خلاف کروائی کی تھی اور پھر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ دو سو اٹھتہ تک پہنچا دیا تھا تو اس سال بھی یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں لگ رہا ہے ملکی معیشہ ایک دفعہ پھر بہتری کی طرف گامزن نظر آ رہی ہے ملکی اشاریہ تمام اشاریہ بہتری شو کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں اپنے کرنڈ اکاؤنٹ بیلنس میں اسی مہینے میں اسٹیڈ بینک نے بتایا ہے کہ ہمارے اس دفعہ کرنڈ اکاؤنٹ بیلنس میں پچھت سات کروڑ ڈالر سے زیادہ جہے وہ سرپلس رہا ہے جو کہ اگر ہم جولائے کی سے بات کریں تو اس میں تقریباً پچھس کروڑ مائنس میں جل رہے تھے اس کے علاوہ جو اسٹیڈ بینک کے جو ریزرورز ہیں فورن ایکسچینج ریزرورز اس میں بھی چھبیس ماہ کے بعد نو اشاریہ پانچ عرب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ اس میں دیکھا ہے کہ نو اشاریہ پانچ عرب ڈالر کا بیریر انہوں نے کراس کیا ہے ہمارے رمیٹنسز جو مند تو مند بیسے سے اس پہ انکریز ہو رہا ہے تقریباً دو اشاریہ آٹھ بلین ڈالر ہمیں پچھے مہینے رسیب ہوئے ہیں ہماری ایمپورٹس بل میں خاصے کے فوڈ آئیٹم کے جو ایمپورٹس بل ہیں اس میں اٹھارہ فیصد کمی ہوئی ہے اس کمی سے ہمارے ریزرورز پر بہت اچھا اثر پڑا ہے اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کے ایکسپورٹس دروہ جو مالی سال ہے اس کے دو مہینے میں اس میں ستائیس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے سالانہ بنیاد پر جبکہ جو ٹیکسٹائل کی سنت تھی جس کو کافی ٹائم سے جو ہے وہ مائنس میں جا رہی تھی اس کی ایکسپورٹس میں اس مالی سال کے دو مہینے میں پانچ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے تو یہ بہت اچھے نمبر سے جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ صحیح سنت میں گامزن ہے نہ صرف اس لیول پر جبکہ ہم دیکھیں کہ ٹیکسس کی کلیکشن جو کہ ہمیشہ ایک بڑا ایشو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ آئی ایمیس کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہے تھی اس میں بھی بار بار یہ ذکر کیا جا رہا تھا آئی ایمیس کی جانب سے کہ ہمیں ٹیکس نیک بڑھائیں روان سال میں ہم نے دیکھا کہ 2024 میں اب تک ف بی آر میں سترہ لاکھ سے زائد اپلیکیشن آ چکی ہیں اس کی انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے جو کہ پچھلے سالہ کے دوزہ تئیس کی بات کرنے وہ صرف اور صرف نو لاکھ سے زیادہ تھی تو تقریباً آٹھ لاکھ سے زیادہ نئے لوگ جو ہیں ٹیکس نیک میں آ چکے ہیں انہوں ریجسٹر کروا ہے ٹیکس ریٹرن میں تو یہ بھی بڑی خوش آئند ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھیں پی ایس ایس جس طریقے سے تیز بلند ہو رہا ہے اس میں تقریباً دوہزار سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ صرف اس ہفتے میں دیکھا گیا ہے منڈے کو ایک سو اٹھاون پوائنٹس اضافہ ہوا تھا پھر ٹوزے کو چھٹی تھی وینززجے کو تقریباً نو سو ستر پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور پھر تھرزجے کو نو سو ستانوے پوائنٹس کا اضافہ اور فرائی ڈے جو کہ لاس دیتا اس میں چھ سو پندر پوائنٹس کا اضافہ اور تاریخ کی بلند ترین ستہ پر پہ پہنچ چکا پی ایس 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 آزار تین سو بہت تر پہ تو بڑا بہترین ایتماسفیہ ہے خاص کر کے جو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے بزنس کے حوالے سے اور بزنس میں اس سے زیادہ اصفادہ بھی کر رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز پی ایس ایسے میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں جیسے کہ بیونبرج نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایک دائیگر سب سے بہترین مارکر بن کے ابری ہے پی ایس ایسے ٹھیک ہے بہت شکریہ زمین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے تمام تر تفسیرات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ایک طرف حکومتی معاشی پالیسٹرز کی بدولت ملک میں غیر ملک کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے تو وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی شارعی بھی مصبت سمت کے جانب گامزن ہو رہے ہیں معاشی باہرین سے اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ان سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں شہریہ بڑھ سب ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہریہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری جو کاروباری ہفتہ ہے اس میں پاکستان سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچی پھر عالمی معاشی ادارے جو ہیں وہ بھی پاکستان کی معیشت کو پوزیٹیو اشاریے دے رہے ہیں دیکھیں اگر ہم پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آیا اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایس کا پروگرام ڈیلے ہو رہا تھا گو کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے جتنے بھی آئی ایم ایس کے ایجنڈے کے تحت جو بھی اقدامات اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھا لیا تھے لیکن آئی ایم ایس کے ایجنڈے کے اندر پاکستان کا نام شامل نہیں کیا جاتا جو ہی پاکستان کا نام 25 سیptember کے لاز میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ بینک اور پاکستان کی جانے سے مکنی کی گئی جو کہ مارکتر ایس پیٹشن سے زائز تھی اس کے بعد مارکتر نے سورنا سر بیلکم گیا بالکہ انویسٹر کے درمیان جو بیچانی پائی جائے کہ اس کا خاتمہ ہوا اور اگراتیب لی پاکستان سٹاک مارکت میں بائن دیکھنی نہیں جہاں اللیڈی شیئر پائست بہت زیادہ چیپ تھے اور ہم نے دیکھا کہ قابض بورد مارکت کے اندر تیری دیکھنی میں آرہی ہے اور دوسیزر پاکستان ایکنومک اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے لارس ٹوئیئر سے جو پوٹم آت ہو گئی ہمیں لگتا ہماری اکانومی اب ریکووری فیس کے اندر داخل ہو گئی خاص باتے کار سیلز انپروب ہو رہی ہیں اور آئی تی کی ایک پورٹ جیساں بتایا گیا ہے کہ اس میں ٹوئنٹی سیون پرسن انپرویمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے تیکسائل ایک پورٹ زمانے کے بعد ہم دیکھیں تین ارد دولار کے نمبرز کو تچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ رہمیٹنسز 2.9 بلین ڈالر بہار سے موصول ہیں تو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہمارا پوزیٹی سائٹ پر نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل لینڈر ایک بار پھر رہزا مند ہو گئے پاکستان میں لینڈنگ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جووریمنٹ و پاکستان اپنی کوششیں کر رہی ہے جس کی ویسے جو ہمارا روپیا ہے وہ ایک مینٹین ہو آوائے 278 اور 280 کے درمیان اس کے کافی زیادہ بوست ہو رہے ہیں سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں ابھی بھی کافی زیادہ جگہ ہے یہی وجہ کہ انٹرنیشنل میکنز پاکستان کو پوزیٹیب لی کوٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بلوم بلک کی تھی پوزیٹیب ریپورٹ آئی ہے 2024 میں بلکہ اگر ہم یہ بات آپ کو ایک سال پہلے لے جائیں تو جون 2023 سے جو سلٹ شروع ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تقریباً مارکٹ وہاں سے چالی زیادہ سے دائی پوائنٹ آلافہ کر چکی ہے اور ہم نے نا سے ریسائن اسٹری میں لیکن پاس اسٹری میں بھی ہم نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دیکھی جو دنیا کی کسی اور سٹاک مارکٹ میں دی ہو اور اوورال مارکٹ میں ریزلٹ بہت اچھی آرہے ہیں آپ دیکھیں گے جسی بھی پینکس ہیں انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا اس ریزلٹ سیزن کے اندر پاور سیکٹر انہوں نے بہت اچھی ڈیوڑنٹ دیئے ہیں capital gains دوئے ہیں کلائنٹ کو تو اوورال situation کافی زیادہ حاصل آتا ہے اچھا شہریار بٹ صاحب یہ تو بات ہو گئی سرمایہ کاری کی بڑی بڑی سرمایہ کاری بھی ماشاءاللہ سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہونے جا رہی ہے عام آدمی پر کیا اس سے اثر پڑے گا کیونکہ معیشہ تب بہتری کی جانب گامزن ہے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا عام آدمی کے لیے پوری طور پر کوئی ریلیف ملنا تو بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے ایک اصلاحات کے ایجنٹے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ اور پاکستان اگر چاہتی ہے کہ ملک میں فردر اور چیزیں بہتر ہو تو ہمیں ہمارے خیال میں انہیں کوئی اصلاحاتی ایجنٹے کو فردر آگے بڑھانا پڑا ہے گا ہم نے بہتر حکومت کے دور میں بہتر طریقے سے سلاحاتی ایجنٹے کو قائم کر گئے جو کی غیر مقبول فیصلے مدید ہمیں کرنے ہوں گے ہمیں تیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا جس کے اندر جو ہمارے جو شو بھی تیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے جس میں خاص طور پر تاجر برادری ہو گیا یا پر فٹلائزر اگری کلچر سائٹ کے سیکٹر ہے ان کو ہمیں تیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا پڑے گا جب ہم دیکھیں گے چیزیں رفتا رفتا بہتر ہوں گی تو اس کے سامنا سا ہم آدمی بھی نظر آئیں گے خاص طور پر عام آدمی کے لیے اگر سٹاک مارکت کی بات کریں اگر جو انویس کرتے ہیں سوال انویسٹر وہ سٹاک مارکت سے ڈائریکل فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بہت بسکسمت یہ کہ پاکستان میں سٹاک مارکت کی طرف روچانہ ابھی بھی بہت کام ہے ہمارے یو آئین نمبر بہت زیادہ کام ہے لوگ دعوتر ریل اسٹیٹ میں یا ڈالرائزیشن یا گول میں دوسری طرف انویسٹر کرنے کو تفضیح دیتے ہیں اگر وہ پاکستان سٹاک مارکت میں انویسٹر کرنے کے لیے آئے تو یہ کنی طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آرکی بھی مارکت میں بہت زیادہ پوتنچل ہے جب بھی پاکستان سٹاک مارکت اچھا پر فارم کرتی ہے تو پاکستان سٹاک مارکت is one of those انسٹیٹوشن جہاں بلکل ڈیجیٹل ہیں اور ہر جب بھی آپ انٹر کرتے ہیں کوئی بھی ٹانزارشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ٹیکٹیز وصول ہوتے ہیں ان ٹیکٹیز سے گورنمنٹ کے ریونیو انفیز ہوتے ہیں اور ریونیو کے نمبرز اچھے آرہے ہیں تو اس پر گورنمنٹ کے خزانے میں جب پیسے آتے ہیں تو وہ پھر عام آدمی کی فلا بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہریہ بڑھ ساب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کی قیمتی وقت کے لیے اور ادر ایسا ہی ایف سی کے تعاون سے دیوان فاروق موٹرز نے انجینرنگ ڈیولپنٹ بورڈ کے تحت الیکٹرک وحیکل کی پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے روہ سال جون میں دیوان فاروق موٹرز نے ایکو گرین موٹر لیمیٹڈ کے ساتھ ہانڈری وی ای الیکٹرک وحیکل کے تیاری کے لیے ٹول منفاکچرنگ واحد پر دستخد کیا تھے ایسا ہی ایف سی کی قابشوں سے الیکٹرک گاریوں کی پروڈکشن کا آغاز پاکستان کے موشے استقام محولیاتی پائداری اور تقنیقی ترقی کی جانے بے ایک اہم پیش رکھت ہے اور ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا دن منائے جا رہا ہے اس سال اس دن کا موضوع امن کے رجحان کو فروغ دینا ہے پاکستانی امن دست ہے قوام متحدہ کے مشہن کے تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں امن کی ضرورت تھی وہاں پر پاک فوج نے اپنی پیش آورانہ قدمات سر انجام دی گزشتہ کئی دہائیوں سے قوام متحدہ کے امن دستوں نے عالمی امن و سلامتی کے لیے انگلت قیمتی جانے بچائیں پاکستان امن دستے اقوام متحدہ کی امن فوج کے مشہن کو انتہائی مہارت اور لگن سے پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے امن کے مبسلین کو اپنے منڈرٹ کے تکمیل کے لیے مکمل مدد اور رسائی افراہم کرتا ہے دو لاکھ پینتیس ہزار سے زائد پاکستانی فوجیوں نے دنیا کے انتس ممالک میں اقوام متحدہ کے اڑتالیس مشنز میں خدمات انجام دی پاکستانی امن دستوں نے اعلی سطح پر امن کے بہاری کی کوششوں میں قلیدی کے دارادہ کیا جو مستقبل میں بھی جاری رہے گا عالمی یوم امن کے موقع پر اقوام عالم کے مابین امن کے اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم سب کو اقوام عالم کے مابین امن رواداری اور بقائے بہامی کی کلچر کو فروغ دینا ہے آج دنیا کو مختلف جغرافیائی سیاسی کشید کی اور تنازعات کا سامنا ہے جس نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے صدر مملکت نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطین میں دہشتگردی کا بازار کرم کر رکھا ہے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کوشی جاری ہے صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہندوتوہ سے متاثر موڈی حکومت مقبوضہ جمع و کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں کر رہی ہے موڈی حکومت بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے عاصف علی زرداری نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھولی خلاف فرزیاں عالمی امن اور سلامتی کے لئے سنگین خطرہ ہے دنیا امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتی کہتے جلسہ ہیں لیکن اس میں سیاسی جلسے والی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں سیاسی کوئی بات نہیں ہوتی فساد کی بات ہوگی جلاو گھراؤ کی بات ہوگی جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور تورہ انتیاز ہے اس میں کل جو ہے وہ انتظامیہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ مختلف ایس اوپیز کے ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو جو ہے وہ نپٹا دیا تھا عالم یہ ہے کہ انتظامیہ کو درخواست دی نہیں لیکن دریکٹ درخواست لے کے ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں یہ وہ ہمیں چھیک آگئی جی لاہور ہائی کورٹ ہم پہنچ گئے ہیں سو انتظامیہ کو درخواست دینے کا ٹائم جو ہے وہ بھی موزز عدالت نے بیٹھ کے ان کو دیا اور اس کے اندر انہوں نے وہ پندرہ منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ یہ درخواست دے دیں اور اس کے بعد جو ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو پانچ بھائی تک اس کے بارے میں فیصلہ کر کے وہ درخواست نپٹا دی تو مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ کل میڈیا پہ حالانکہ میں نے بعد میں جاری بھی کیا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا کہ جی وہ حکم دے دیا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اور یہ کرنے کا تو یہ تھوڑا حقائق کو وہ درست کرنا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آج جو رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے جس کو تحریک انصاف میں نے دیکھا سبزی منڈی کہہ رہی تھی چلے کوئی بات نہیں منڈی منڈی ہوتی ہے سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو ایک ہی بات ہے منڈی تو ہے اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ اکل نہ ہوئے تھے موجا ہی موجا اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ایک پل کا جو ہے جو پل ہے جو جس کے آگے جا کر ان کا جلسہ گا بنتی ہے اس کے اندر اور ہر پل کے اوپر اس کی لمبائی لکھی ہوتی ہے اس کی چڑھائی لکھی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہائٹ کیا ہے جہاں سے کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ سمان گزر سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر ایک کنٹینر پسا دیا اب وہ سادش ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے ترکینز آگ کا کنٹینر گزرے گا یہ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خامخواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی کنٹینر کھڑے ہیں اور میں بقاعدہ طور پر چیف مرسل صاحبہ کا یہ بہت کلیر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں باقی جو بندے بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر توازہ کریں گے لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں میری ویسے حمد ہے میں ان کو علی امین گنڈاپور صاحب کہتی ہوں ان کی جو ہے وہ خیبر پختون خاصے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاو گھراؤ آگ لگانا سڑکیں بلوک کرنا پولس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ یہ دو تین واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو گنڈا گردی ہی کرنی ہے لیکن کچھ لوگوں کو بڑی ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ آہ وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے یا اس طرح سے آگ لگا کے تنسبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی آپ کا تو رکھتی کوئی کانٹریبوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کے طرف سے یہ اس کے اندر گندی ڈال سکتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخواہ سے آ رہا ہے وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی سیاسی جماعتیں اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلے لے کر وہ کر کے اور یہ ان کا اپنا آفیشل ووٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا جس کے اندر بقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کے آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فسلیٹیٹ کریں لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا وہ جو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لوگ ہیں وہ ائر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف اسپتالوں میں جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری عدویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے بہت سارے ملازمین جو ہے وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاؤسپٹلز بن رہے ہیں کارڈیالوجی کا ہے یا کینسر ہاؤسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ہیلتھ ہمارے ایڈوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹوپ سکیم جو چیف نیسے صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں جو سکولرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں تو ہمارے ملازمین تو بچارے مصروف ہیں وہ کام کر رہے ہیں اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہو آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف نیسے صاحبہ کی طرف سے آپ کھل کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں یعنی ڈبل ون ڈبل ٹو کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پرشر اوپر نیچے ہوگا کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کے لیے جو ہے آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے تو یہ ڈبل ون ڈبل ٹو اس خیبر پختونخواہ جو ہزار ڈیڑھ ہزار ارب کا مکروز شہر صوبہ ہے نا جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں جہاں اسپطالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لاکر خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں دوسرے وہ کرینیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے تو آج خیبر پختونخواہ میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے کسی بھی طرح کی کوئی فسیلٹی جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی پھر سے چونکہ پچھلے چھے مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گھنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائیں اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ آتا ہے ویسے اتفاقن جو شیرف ذنمروت صاحب ہے ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے عمر یوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا وہ بھی ہسپتال کی تصویریں بجو آ رہا ہے میں بڑا بیمار ہوں تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے آئیں ضرور آئیں شوق سے آئیں اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے آنے ہیں پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخواہ کی گیارہ سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاہی آپ کے پاس پروجیکس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں گالی بدتمیزی وہ تو چلیں آپ کا ہے ہی ہے حصہ وہ اسے کسی کو فرق نہیں پڑتا اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفت کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مافی مانگیں گے اور وہ ریٹن بھی مافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے اور جلسے میں بھی مافی مانگیں گے تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر تو چلیں ریٹن مافی نہ بھیجوائیں جلسے کے اندر ہی وہ مافی مانگ لیں گے وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے مافی کا گنڈاپور کی وہ جلسے کے اندر مافی کو ہو جو ہے وہ ہم اکسپٹ کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضاء بنا کر اپنی ناکامی اور ناہلی جو ہے وہ چھپانی کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے ایک تو میں بڑی کلیر کر دوں یہ جو لفظ ہے نا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائے کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں کاسم اور سلمان وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آکے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائے کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہو یہاں پر کوئی گولی چلے یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو وہ نہیں ہوگا ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے چھے بجے تک کا اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر آئد ہوتی ہے اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکیورٹی ہے وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھیکنا ہے آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں یہ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں یہ ورکرز جو ہے یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھیکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے اور ابھی میں نے تھوڑ در پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے ایک جو ہے وہ بابا جی دوہزار بائیس سے ایک جگہ پہ کھڑے ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی وہ بائیس سے کھڑے ہے چو بیس تک بائیس میں بھی وہ کھڑے ہوگے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے آج چو بیس میں بھی اسی علیوں میں وہیں کھڑے ہوگے وہی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا یا اس بچارے کو کوئی بٹھائی دیں وہ ایک ہی پوسچر میں دو دھائی سال سے کھڑے ہیں بابا جی دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملازمی جو ملزمان ہے نو مئی کے جو مطلوب ہے وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہرہ ایک رابط جو ذابطے کی کارروائی ہے اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہرہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے اس میں فیس ریکنیشنز جو ہے اس سے لے کر ہر ایک چیز کی ماننٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی اور پنجاب کی انتظامیاں چیف منسٹر صاحبہ کی زیرے نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے ان کے ان کے خمیر میں نہیں ہے یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلامباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کریں اسلامباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا سو اپنی لیمٹس میں رہی ہے اپنے بندے خود لے کے آئے پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فسلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے اتنا فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھولی جگہ دے کر آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر اب کنٹینر اگر آپ کو اکل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پر ڈالنے کی کوشش نہ کریں وہ آپ کی اکل ہے کہ آپ کو اکل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے سو اس کے لیے جو ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے جی انیوں باتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے اجازت دی آپ نے اس سے پہلے بھی اسلامات میں اپنے پیٹے کو اجازت دی اور آپ لاہور میں جا رہے ہیں تو دونوں جگہ ہیں وہ مویشی منٹی ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کیا بھی نہیں انسان نہیں سمجھتی کمنٹس ارزدار میڈم علی مینگنڈاپور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو نہیں میں نے آپشن دیا ہے نہیں انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو اینو سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف برزی ہوگی تو پھر کیا جلسہ ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہیں راستہ کوئی بند نہیں ہے اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے دیکھئے بغیر راستہ بند ہوئے بغیر کچھ کیے وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا میں نہیں آ پاؤں گا سارے راستے کھلے ہیں کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے اور یہ گنڈاپور صاحب نے جیسے میں نے کہا انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچنا پاؤں تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا جلسہ ہو لینے جلسہ ہو لینے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سریاں معافی مانگ لیں میڈم گیر آنمائی برمانے ہیں میڈم گیر آنمائی برمانے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی کافلوں کو نہیں روکا جائے گا تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فٹج ہے وہ نشر کی جاری ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں پھر ان کا کیا مقصد ہے کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے نہیں دیکھئے مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دے ہوں پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں سڑک جیسے میں نے کہا اور میں on record کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی لیکن یہ کل دو گھنٹے بعد کیا ہوگا آٹھ گھنٹے بعد کیا ہوگا اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے چیف نشتر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری ازادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں جلسہ کا کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں دس سے پندرہ لوگ سے زیادہ نہیں ہیں اور ایون انتظامیاں موجود نہیں ہیں سٹیج لگانے کے لیے اور وہاں پر میں نے وہ کلپ دیکھا اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پر اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھے نہیں آتی فیک کیا ہے وہ کرسیاں لگی نہیں اور سائٹ پر سے کچھ آنوار بانگ بھی گزر رہے تھے آپ پتہ نہیں وہ فیک ہے آپ نے جس سے بتایا کہ جانب سے ضائع ہے کہ کسی قسم کی رکاورٹ نہیں دی جائے گی اور سازت جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلسہ کا پہ آ سکتے ہیں دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سیل سیٹی کے کیمرے بھی لوٹ کریں گے تو یہ نہیں کرنا چاہیے والت کام ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے کاربناہ جو فاغ آگانے کے لیے وہ تو زیادہ داری کسی کے لیے اس کیا رہی ہے نہیں تو بھائی اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں جی کرا لے ہوں سے آج ہاں جی کرا لے آج اسی میں نو مہی کے واقعے ابھی طرح آپ کی پولیس کی نائلی ہے کہ آپ کی جس طرح نہیں کر سکتا اچھا میری پولیس کی نائلی ہے لیکن یہ بھی پولیس کی نائلی ہے کہ رمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے یہ پولیس کی نائلی ہے وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے رمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے تو یہ آپ جیسے سینی جلنے سے یہ سوال نہیں بنتا جو آپ کی بھائی بات سنیں یہ کوئی اشتیاری جو ہے وہ اگر جلسہ ٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ ٹینڈ کرنے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ ہمیں کیا پتا اشتیاری کے ماتبت نے نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ جو نو مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا ان سے کوئی بائید نہیں کہ وہ آج کی جلسے کے وہ بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں سو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو اس پہ نظر رکھی جائے اور وہ ہم رکھیں گے یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بتا چکی ہیں کہ میری نہیں سنی کسی نے یہی جو بفاقی بزرہ پہ کہتے رہے گے یہ تفلیلی اچھانک کیسے آگئی ہے اور گلپل چیسر کے طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیریانہ پنجاب آرہے ہیں کوئی حقان ہے مرین نواز ساتھ ملاقات کریں سوال ہے نہیں پیدا نہیں وہ اس قابل نہیں ہے میری نہیں سنی کسی نے ہماری ہماری رائے تھی میری آج بھی شاید رائے یہ ہو کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے وہ دہشت گردوں کا فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے اور وہ اپنی خسلت سے باز نہیں آسکتے اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں تین واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے سو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کی ہے ہم ان کو لہور میں آنے دے رہے ہیں یہ بہت بڑا ہے سان میڈم ابھی میں مارل ٹون اور فروسپور روڈ انار کلی شملا پہاڑی یہاں قریب ہی ہے ریلوے سٹیشن یہ سارا گھوم کر ادھر آئے ہیں تو نظام میں زندگی ابھی تک بڑے اپور امن طریقے سے چل رہا ہے اگر شان تک کوئی حلاق خراب ہوتے ہیں تو پھر تاجروں کو اور عوام شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کام کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں سب کو تحفظ دینے کے لیے دیکھیں کل کس نے دیکھا ہے یہ تو مطلب کسی کو پتا نہیں ہے اور شیخ چلی میں ہوں نہیں کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں جو جس کی جگہ ہوتی ہے اس کو وہی ملتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ نہ یہ زبان استعمال کرتی ہے نہ یہ حرکتیں کرتی ہے نہ اس کے ماتھے کے اوپر نو میں لکھا ہوتا ہے یہ وکری کوئی مخلوق ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا میرا سوال یہ ہے اس جلسے سے کیا ہوگا یہ شام کو جلسہ جو ہے وہ چھ بجے ختم ہوگا پھر کیا ہوگا پھر مطلب راوی چینی چینی لکھ رہا ہے وہ جیسے حسن یویب صاحب کہتے ہیں تو ایسا ہی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے ذریعے وہ باہر نہیں آ سکتے نہ جو ایک سازش وہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کے سارے ایک سننوے ملین پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی اس پر بھی انا رو مل جائے گا ان کو جو باقی ان کے کیسز ہیں ان کے پر بھی انا رو مل جائے گا توشہ خانہ بھی ان کے لئے حلال ہو جائے گا تو یہ جو ان کو غلط فہمی ہے اور اس کے پر انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا وہ ہے کہ بس سب ٹھیک ہونے والا ساڈی گال ہو رہی ہے اور انا رو مل جائے گا ایسا کچھ انفورچنٹلی ہونا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جلسے جلوس سے جو سوائے خیبر پختونخواہ کے وسائل جو خیبر پختونخواہ کے عام آدمی کا جو وہ ڈیزرف کرتا ہے آج ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو یہاں آ رہی ہیں ساری اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کسی کو پیشنٹ کو ضرورت پڑے تو کیا کہے گی خیبر پختونخواہ کے حکومت کہ آج ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کا جو ہے وہ وسائل لے کر وہ جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لار گئی ہے تو یہ ظلم ہے اور پہلے ہی وہ صوبہ جو ہے وہ مکروز ہے اس صوبے کے لوگوں کے پاس نہ صحت کی سہولتے ہیں نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتے ہیں نہ ان کا لائنڈ آرڈر بہتر ہے حالت یہ ہے کہ پولس اور یہ سارا جو اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں اس لاؤ لشکر کو خیبر پختونخواہ کے اندر جو لائنڈ آرڈر سیچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے یہ علی امین گنڈاپور اپنے ہلکے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتا دیئے بغیر پوری خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے پھر جی رہے ہیں یہ یہ حالت ہے اور شرم نہیں آتی کہ یہاں پر آ کر اس نے بڑے بڑی باتیں کرنی ہیں اور دھنکیاں دینی ہیں بائی دوے کتنے دن رہے گئے ہیں جی وہ انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی بھی ہے کہ انہوں نے آ کے ایڈیالیہ سے چھڑوانا بھی ہے اور گولی بھی انہوں نے پہلی خود کھانی ہے میرے خلال دو دن شاید رہ گئے ہیں اس کے اندر یہ درہ سوال مجھے لے لیں دے جھنڈا بھی بھائی دنڈے کے ساتھ ہی لگتا ہے اور جھنڈے ان کے اگر ان کے جھنڈے نہیں لانے پا رہے اور دوسری بات ایک بات میں آپ کو بتا دوں سب سے پاورفول بھائی آپ بحث ہم بحث تو نہیں کر رہے ہیں نا جی آپ نے سوال کیا مجھے جواب کا موقع دیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جتنے مرضی دنڈے وہ لے کے آجے جو پنجاب پلس کا دنڈا ہے نا وہ سب سے اچھا دنڈا ہے ایک منٹ بٹا ہے ایک منٹ مجھے جو سب سے اچھا دیں جو ایک منٹ بٹا ہے ایک منٹ ہاں مجھے جو ایک منٹ ہاں دیکھئے پہلے تو جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھئے ان کو ایک وہ ہوتا نا کہ ان کی تمام ٹریک ریکارڈ کے بعد ان کی تمام جو فتنہ فساد کی اور باید ہوئے بہت ساری آڈیو کالز جو ہیں وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہیں جس کے اندر بقاعدہ طور پر جو ہے وہ حالات خراب کرنا اور اس کا جو ہے وہ وہ کرنے کی پوری اس کے اندر پلاننگ کی جاری ہے تو ہم بھی پوری طرح تیار ہیں انشاءاللہ تعالی کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے دیکھئے دہشتگرد وہ آج دہشتگرد نہیں ہے وہ اتنے سالوں پہلے بھی دہشتگرد تھا یہی تو میں کہہ رہی ہوں عمران خان کے اوپر اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کے جو اوپر وہ دہشتگردی کا کیس تھا اگر اس وقت اس کو فسیلیٹیٹ نہ کیا جاتا تو آج یہ دہشتگرد کی اتنی ہمت نہ بڑھ گئی ہوتی سو اس کے اوپر دیکھیں گے جی کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں زائرہ کوٹ کا جو ہے وہ بھی ایک اس کے اوپر موجود ہے اگر وارنٹ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا جاتا سکتے ہیں اس کا سن لیں بھائی اس کا سن لیں بھائی ہاں جی ہاں میں آج بھی کہہ رہی ہوں میں نے کون سی دھمکی دی میری مجبوری ہے چونکہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی وزیر اطلاعات ہوں اگر میں اپنی کپیسٹی میں بیٹھی ہوتی نا تو بیٹا پھر میں وہ وہ کہتی کہ جو جو میرا دل چاہتا ہے اس کو کہنے کا ایک تو میں خاتون ہوں یہ میرا پرابلم ہے دوسرا میں ان کی حکومت کو ریپریزنٹ کرتی ہوں وہ وہ شخص میرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کا پورا ایک ہسٹری ہے وہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر موجود ہے نا ایک خاتون کو اپنے حلقے میں برہنا کر کے گھمانے کی اپنے بھائیوں سمیت وہی کافی ہے اس کا سلچہ ہے میٹم یہ فرمایے گا کہ پنجاب حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے مریم دستک پروجیکٹ شروع کیا سیف سیٹی والا پروجیکٹ شروع کیا ویس میڈیمنٹ والا شروع کیا جو بڑے پروجیکٹ ہے اگر یہی بروقت مکمل کر لیے جائیں تو آج آپ جو پریس کانفرس کر رہی ہیں ایک سیاسی جماعت کو لے کر اور دو چار دن سے ایک ہوا کھڑا کیا ہوئے پنجاب حکومت نے کہ ان کا جلسہ ہو رہا ہے کل سارا دن چلا جلاس ہو رہا ہے این او سی جاری ہو رہا ہے میٹنگ چل رہی ہے ان کے بھوکلہ آپس میں لڑ رہی ہیں ایک عجیب سی سیٹیویشن بنی بجائے کہ جو پروجیکٹ شروع کیے گے ان کی بروقت تکمیل کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں اسی پر زور دیا جائے تو آج آپ کی پریسن یہ نہ ہو نہیں حسن ایسا نہیں ہے میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہوں پہلے تو گزارش یہ ہے کہ کل بھی چیف مرسل صاحبہ کی چھے میٹنگز تھی جس میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی ہیلتھ کے اوپر ایک ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ تھی اگری کلچر کے اوپر اور اگری کلچر کے جو ہے وہ پروجیکٹس کے اوپر جو نئی چیزیں وہ لے کے آ رہی ہیں وہ خود اس کو آناؤنس کریں گی اس سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے وہ سات گھنٹے کی پی این ڈی کے اندر ستتر سی ایم کے انیشیٹفز جائیں اس کے اوپر اس کا فالو اپ اور اس کی منظوری جو ہے دی گئی تو چیف مرسل کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس قسم کے معاملات میں جانے کا ان کے پاس عام اپنے لوگ کی ریلیف کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے ہے یقیناً اب ایک ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے مجھ سے سوال کی بجائی اپنے آپ سے پوچھے یہ میڈیا کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ جلسے کی ہائپ آپ نے کریئٹ کی ہوئی ہے بھائی فر نتھنگ آپ کو جو ہے وہ آج بندے پیٹی آئی کے پہنچے نہیں ہیں آپ کے سب کی ڈی ایس ان جیز وہاں کھڑی ہیں وہاں پہ ڈی ایس ان جیز زیادہ ہیں میں ابھی پڑھ کر سنا سکتی ہوں آپ کی میرے خیال ہے تیس کے بتیس ڈی ایس ان جیز وہاں موجود ہیں اور بندے ٹوٹل سوال ہیں تو یہ یہ آپ کا پرابلم ہے آپ نے ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اس کی ہم تو ریلیکس ہیں ہم تو بلکل لیکن ایک 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 ایونٹ ہو رہا ہے آہ ہونا سیاسی چاہیے ہماری خواہش اور دعا ہے کہ سیاسی ایونٹ ہو آہ اور ایز زمدار حکومت ہمارا یہ فرض ہے کہ سیکیورٹی سے لے کر آہ باقی جو شہر کے اندر لوگ جی رہے ہیں جن کا اس فتنہ فساد سے لینا دینا نہیں ہے ان کی زندگی کو سموٹھ رکھنے کے لیے جو اقدام آدھ لینے کی ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں چیف مرسل صاحبہ کو اتنا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ ضرورت ہے نہ یہ کوئی تنا بڑا ایوینٹ ہے جس کو پر رہتے ہیں ملتا ہے جو ہے جو ہے رائٹنگ آف دو کانسٹیٹوشن بھی کی جاتی ہے اور یہ امر کے کہنے پہ آپ نے کہا رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹائی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو مل جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنرل زیادہ اور جنرل پردیر سے بھی زیادہ جو عدلی ہے وہ پی ٹائی کو سپورٹ کر دی میں کہنیوں انپریسیڈنٹڈ ہے اور میں نہیں کہہ رہی یہ یہ فیصلے دیکھ لیں وہ فریق میں نہیں ہوتے بھائی ان کو ریلیف ملتا ہے ریق جو ہے رائٹنگ آف دو کانسٹیٹوشن بھی کی جاتی ہے اور یہ عمر کے کہنے پہ آپ نے یہ سوال کیا جواب بنے دے دیا ہے سبائی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری پرس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ تحریک فتنہ فساد نے جو آج جلسہ کرنا ہے وہ کہتے تو ہیں کہ یہ جلسہ ہے لیکن یہ ہوتا کیا ہے سب جانتے ہیں مویشی منڈی میں ان کو اجازت ملی ہے جلسہ کرنے کی پل کے اوپر انہوں نے خود کنٹینر فسا دیا اور جو کہ انہوں نے ہم پر ڈال دیا ہے ہمیں ایک مجرمانہ خاموش اختیار کی ہے یا تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے خدا نخواستہ ہماری یہ تربیت ہے پشتونوں کی آپ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ یہ پشتونوں کی ایسی تربیت ہو رہی ہے کم از کم ہماری ایسی تربیت نہیں ہے شاید ان کی ہو میں آپ لوگوں کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ سے ملاقات بھی کوئی سوال ہو کرتا ہے صاحب کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے فوم پہ بھی بات ہوتی ہے میری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وزیرات صوبے کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے میں میرے کی ہے اور ان نے کال مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بولا جائے خیبر پختخواہ کی صورتحال پہ اور میں نے ابھی بھی کہا ہے اور میں آپ کی توسط سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آج بھی مرض اتنا بڑا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو سکے خدا نہ خاصہ اگر کچھ دن اور صبر کیا تو یہ مرض خدا نہ خاصہ لا علاج ہوگا پھر اس مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا اس وقت جو ہے ہماری صوبائی حکومت اس کو امن و امان سے کوئی سروقار نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں آپ نے کہی سنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس امن و امان کے حوالے سے کیا ہو فوج کے خلاف کراردات پیش کرنے کے لیے فوج کے خلاف تقریر کرنے کے لیے فوج کے خلاف زہر اوگلنے کے لیے تو اب صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں لیکن امن و امان عوام کو تحفظ دینے کے لیے آپ صوبائی سملی کا اجلاس نہیں بلاتے آپ کا بینہ کا اجلاس نہیں مضال لے لیکن ایسے گورنر میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور جو ہے جوائنٹ سیشن بلائے جائے اور پارلیمنٹ کو خیبر پنخواہ کی صورتحال پر اعتماد ملے جائے لیکن میں اپنی آئینی زیمواری پوری کرتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پنخواہ کا امن و امان اس حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے حکومت امن و امان کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو چکی ہے ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کرپشن کرپشن اور کرپشن دیکھیں جلسہ کامیاب ناکام تو کوئی اور چیز ہے زیر اللہ صاحب جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو شام کوئی اس پر ڈیبیٹ ہوگی فیلال تو ان کو اسلام آباد کی عدالت نے شہد کی بطلوں کے پیچھے بلائے ہوا اور اصلے کی پیچھے بلائے ہوا ہے اور جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک جمہوری حق ہے ایک پرامن اتجاج کا جلسے کا جلوس کا ہم بھی کرتے تھے کہ آپ نے کبھی سنا کہ ہم نے کسی غلط تقریریں کی ہو کوئی گملہ ٹوٹا ہو کوئی شیشہ ٹوٹا ہو کوئی چیز ہوئی ہو یہ تو ہمیشہ انتشار پھیرانے کے لیے آتے ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈہ ہے عمران خان کا کہ مجھے کسی ضرورت میں این آر او مل جائے اور پی ٹی اے کے جو آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈہ ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے اگر وہ باہر آئے گا تو ان کی دکان ختم ہو جائے گی اور عمران کہتا ہے کسی طور صورت میرے ہاتھ جو ہیں وہ حافظ صاحب کے پہنگ تک پہنچیں مجھے کنڈی صاحب آپ خود تسلیم دہ رہے ہیں کہ آپ کے سوٹے میں عمران کی سوٹے ہیں آپ یہاں سالگیرہ کا کےکار رہے ہیں آپ کے وزیراعلاب آپ کو جاتے حملہ کرنے کے لئے میں خونی جنگ ہوگی اور عمران پر حملہ کرنے کے لئے آپ نے خان کو رہا ساتھ باتے ہیں تو یہ عمران کی سوٹے ہیں پر خان رکھے گا جاتے ہیں وہ آپ کو ہر دوسرے دن بات کہتے گی میں آپ کو روڑ پر لیا ہوں گا آپ کو گھر سے نکھا ہوں گا دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد میں نیکت آپ لوگ کہتے ہیں کراچی میں موبائل چوری ہو گیا وزیراعلا صاحب کدر ہے کراچی میں سائیکل چوری ہو گیا وزیراعلا صاحب کدر ہے کراچی میں پانی کا ٹرن کرنی ہے وزیراعلا صاحب کدر ہے کراچی میں کسی جو ہے راگیر نے کسی کی جیب کاٹ لی وزیرالہ صاحب کدھر ہیں تو آٹھ ٹیاروی ترویم کے بعد اختیارات اور صوبے میں امن و امان قائم کرنا صوبائی چیف ایسیٹیف کا کام ہے جو کہ وزیرالہ صاحب ہیں گورنر جو ہے وہ ایک آئینی عوضہ ہے آئینی مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں اور میں اپنی زمانی پوری کرتا ہوں آج یہ صوبے کے وزیرالہ کا کام ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنا امن و امان قائم کریں ان کو مرکز سے وفاق سے کوئی سپورٹ چاہیے وہ لکھیں یہاں پر جب چاہیے ہوتی ہے رینجرز بلاتے ہیں رینجرز جہاں پر موجود ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں وفاق سے امداد مانگے وفاق دیفرلی امن و امان کے لیے عوام کی اس کے لیے پرامن رہنے کے لیے عوام کو تحفظ دینے کے لیے دیفرلی جو ہے وہ کام کریں گے جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے وہ گورنر دی لگا تو ایک صورتحال ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو سیاسی یتیم ہیں وہ سیاسی شہید بنے یہ سیاسی یتیم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم سیاسی شہید بنے کیونکہ نہ ان کے پاس ویجن ہے نہ ان کے پاس روڈ میپ ہے ان کے ساتھ ایک ہی چیز ہے کرپشن ہے گالم گلوچ ہے اور یہ چیز ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا فیوچر کے روڈ میپ کیا ہے ماضی میں جو بلینٹریز کی بات کرتے تھے وہ ٹمبر مارکہ کے ساتھ مل کر ساری لکڑی آپ نے بیج دی گندم آپ جو ہے سکینڈلات ہے وہ آپ ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ یہاں پر اکثریت یہاں پر وکیل بھی کھڑے آپ بھی ہیں جو اپنے باپ دادا کی زمین بیچے یا گھر بیچے اس کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتا ہے جو اپنے گھر کی جائداد بیچے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کبھی کہتے ہیں ایروسٹی کی زمین بیچو یہ تو نشہی لوگوں کام ہے نا کبھی کہتے ہیں سکول بیچو کبھی کہتے ہیں یہ زمین بیچ دو تو یہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے آپ پروپر ایک روڈ میپ دیں اور میں نے کہا کہ جب تک میں چانسلر روی یونسٹیس کا ایک انچ بھی زمین نہیں بیچی جائے گی خیبر قطعہ کی یونسٹیس کی اور جہاں تک آپ کہتے ہیں دیکھیں گورنر راج اٹھاروی ترمیم کے بعد کانسیوشنل ایمیڈمنٹس کے بعد اس کے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بڑھ رہا ہے تو لوٹر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک انگلی کار دیں یا تھوڑا سا یہ کر لیں تو آپ کی جسم بچ سکتے اور آپ کی بیماری بچ سکتی ہے گورنر راج آئین میں ایک آپشن ہے وہ وفاقی حکومت یا باقی جزیں دیکھیں گے لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید کی طریقے سے بنجے اور یہ ایسی جہاں تک وزیراللہ سب میرے ساتھ دیکھتا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضر ہوں میدان بھی حاضر ہے لیکن میں ان کو جو کہتا ہوں کہ ناشنے والے گھوڑے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں دورتے ٹھیک ہے تو لیکن ان کو میرے کراچی آنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو میرے لاہور آنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو میرے گھومنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو میرے سوشل میڈیا سے تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں میں ان کو گورنر ہاؤس نہیں رہن دوں گا تو میں کہتا ہوں یارا ریسر بھی کر لیں لیکن یہ بھی بناتا چاہتا ہوں کہ میرے گورنر ہاؤس میں چیڑیا گھر بھی ہے اور اس میں دو پنجریں خالی ہیں موف ٹکٹ بھی لگا سکتا ہوں دیکھیں میرے خال میں ڈسٹک بار کے تو الیکشن گزر گیا تو اور کونسا الیکشن کی بات کریں ابھی ریسنٹی گزر ہے جہاں تک جو ہے دیکھیں مولانا فضل عمان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہلکے میں نہیں گھنگ سکتا ہوں میں کہتا ہوں عمد عمان خراب ہے سی ایم صاحب کہتے ہیں میں بھتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لہٰذا عمد عمان کی صورتحال کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہاری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پر صوبائی حکومت نے رینجت صلب کی ہے ہماری حکومت کہتی ہے کہ فوج نکلے ہمارے صوبے سے یہاں سے جو ہے یہاں پر نہ رہے میں کہتوں کہ ہمارے صوبے سے فوج نکل گئی آپریشن ایک اور چیز ہے نکل گئی تو یہ صوبائی حکومت ایک دن بھی جو ہے عمد عمان کنٹرول نہیں کر سکتی ہے